وہ دور ہلکی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے بازوں میں گری ہوئی ہے میرے خیال ہے کہ نیل فری کی پہاڑی ہے بہت سکون ہے بہت سکون ہے مطلب صبح کے دیکھ لیں کہ چھے بات چکے ہیں لیکن یہ ایک بائی صاحب مجھے نظر آئے ہیں یہ بھی مجھے وزٹر لگ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے ٹریکس بٹا رہا ہے یہ وزٹر ہی ہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ پنجاب کیوں گے لیکن وزٹر ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کشمیر کی ہو سکتے ہیں لیکن وزٹر ہیں یہ بندہ دوسرا نہیں ہے باقی آپ دیکھیں یہ پوری مال روڈ ہے جو ٹوٹل جو بند ہے ابھی کچھ بھی اس میں کھلا ہوا نہیں ہے سارا کچھ باند رہا ہے ابھی یہ ٹوٹل مغار روڈ ان کی ابھی ہم نے تو بس ابھی نکل جانا ہے تیاری شیئر سٹارٹ کر دی نہیں ہے تو اس کے بعد پہ دیکھیں گے ہم نے تو اب آگے چلا جانا ہے یہ درخت ہے دیکھیں اس پر لگے ہوئے ہیں ابھی اس ٹائم بھی لگے ہوئے ہیں ہم نے تو اب آگے چلے جانا ہے نیل فری نیل فری سے پھر واپس یہاں پہ آئیں گے جسٹ اپنا سمان اٹھائیں گے اور پھر نکل جائیں گے لسڈنہ لسڈنہ سے پھر جائیں گے ہم باغ باغ سے پھر آگے سجنگلی اور سجنگلی سمان رکھیں گے پھر جائیں گے ہم چھمب واترفال اور پھر پھر واپس آئیں گے لیپا جائیں گے یا نہیں جائیں گے کوئی کنفرم نہیں ہے اور واپس سجنگلی آگے آگے آس ٹائک سٹے کر لیں گے گنگا چھوٹی بھی جائیں گے اور سٹے کر لیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے یہ پوری مار روڈ جو ہے وہ بند پڑی ہے اس میں ایسے ہی ہے جیسے ہم نے لکھا ہے یہ یہ دیکھیں اس کی سہولیات لوکیشن تو واقعی بہترین ہے گار سے گار جیسا محول تو خیر کوئی نہیں ہے خوش اکھلا کھلکا ہے پارکنگ ان کی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ روڈ پہ ہی سارا کچھ کھڑا ہے پارکنگ تو ہے ہی نہیں ہے اس کے لابہ وائی فائی ہے جرنیٹر کوئی نہیں ہے ان کے پاس وائی فائی ہے لیکن وہ چلتا ہے ایسے ہی ہے یہ ہے جی ٹوٹل یہاں پہ اب دیکھو اللہ کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں بس اب چلتے ہیں ہم بھی لوگ بھی انشاءاللہ یہ پوری مجان سے مار روڈ سٹارٹ ہوتی ہے نیچے سے یہ ساری مار روڈ بند ہے فیلال